میں پر حضرت عبو فرصدیق رضی اللہ علیہ و برکات کرتے ہیں عام طور پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے اللذی جا عبیس صدق و صدقہ رہی اولائق احمد متخور وہ کہتے ہیں یہ جناب عبو فرصدیق کرتے ہو کہ شان میں ناظر ہی ہے کتابی تحقیقات اس کے معایت نہیں کرتے ہیں کیوں؟ فرمی طور پر یہ بات صادق آنے سے مرض جاتی ہے مجھے کیا ہے؟ اللذی جا عبیس صدقہ اگر اس کا مدلول سرکار کی ذات ہے جیسا کہ فی الواقع ہیں و صدقہ رہی یہ کیا ہے؟ اس کا محصول کہاں ہے؟ جسے اللذی جا عبیس صدقے جا عبیس صدقے کے لئے اللذی ہے اس لئے صدقہ رہی کے ساتھ اللذی صدقہ رہی اگر یہ ساتھ ہوتا تو پھر تو کوئی شخص ہو سکتا تھا سید محمود علوسی بغدادی تھے کہا ہے کہ یہ بات ان پر بھی صادق آتی ہے والا مرتضی پر بھی صادق آتی ہے لیکن ان پر صادق آنا یہ شعبی کا قول ہے والا مرتضی پر صادق ہونا نبی باقی حدیث مرفوع ہے سبحان اللہ اس سے مراد کے آج حق لانے کا کام کس نے کیا ہے کب کیا ہے اعلان نبوت کے ساتھ کیا ہے کہا جس نے پہلے تصدیق کیا وہ مراد ہو سکتا تھا اس نے پہلے تصدیق کیا ہے اس نے پہلے تصدیق کیا ہے اس نے پہلے تصدیق کیا ہے اور صفحہ نمبر چونتیس اس کے اندر ابن عساکر کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جناب حضر صادق ابن عبقہ صدیق حضر کے صاحبزادے ہیں محمد ان کا نام ہے وہ پوچھتے ہیں ابا جی حضر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہیں ان کا سب سے پہلے مسلمان نہیں ہیں سب سے پہلے مسلمان خدید القبرا ہے حضر مزلمان علی مرتضی ہے اس نے حضر زہد بن حادثہ ہیں چوتھے ام احمد ہیں پانچ میں احمد قاب بن نوفل ہیں چھٹے حضر تھے وہ صدیق حضر اللہ 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 کون سا وقت ہوگا علان عبود کے وقت کا نام ہے وہ جو صدق لائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تصدیق کا وقت پہلے جس نے پہلے ان کو مان لیا وہ جناب خدیجہ ہو سکی ہے جناب علی مرتضی ہو سکی ہے آگے جس پر ختم ہوتا ہے علائقہ ہم المتقون علائقہ جمع کے لئے شخص واحد کے لئے نہیں آئے علائقہ ہم المتقون یہ جمع کے لئے استعمال ہوگا علائقہ بزاعت خود اس میں شارع جمع کے لئے ہے علمتقون بھی جمع ہے تو وہ ایک سنگلر شخص نہیں پراد ہوگا اس میں جمعات ملتی ہے جناب خدیج خبراء ہیں اور جناب علی مرتضی ہیں حضرت زیاد بن حرسہ اسے پہل ہو ہے حدیث مربو پیش کی ہے حضرت سید محمود علوسی بغدادی نے وہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت ابو صدیق کا ہونا ایک شعبی کا قول ہے لیکن اس سے مراد علی مرتضی کا ہونا حدیث مرفو ہے حضرت کے اپنی زبان کے بول ہے اتنا بڑا فرق ہے سبحان اللہ ایک بات پکا لیتے ہیں پھر وہ پکتی چلی جاتی اس پر میں گا بگا ایک جملہ مجھے بولنا پڑتا ہے میں چھوٹا ستا پڑھ کے باپس سب آیا اوہ تھا نہیں تھی ایک مطلب میرے پاس ساتھ کڑھو کے نماز پڑھنے لگے میں نیت کرنی ہاں اس نماز نہیں پڑھنی ہے خانس ہوتا ہے میں کہا بھوا تو ہل یہ چپٹی داڑی تو سو کے نظر بھی اس لی تو میں نیت کرنی ہاں اس نماز نہیں پڑھنی ہے خانس ہوتا ہے اکھے اسم کی کاجی اور انہیں بیوی اور انہیں نتائیس ہوتا ہے کوہ کوہ آخرے سے میری نیت کرنی ہے اس نماز نہیں اور سایہ کرنا آخرہ سے پڑھنے کے ساتھ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں